موسیقی سابقہ اراکی نے بل دیا حضور موقع مدین ملی ستحاد المسکلین مزودانی ملت میرے نوجوان ساکیوں پسے پردہ بیٹھ کر سنے والی میری زدہ اور مہور بہنوں عزیزانی ملت آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ گیارہ اپریل کے دن پارلیمنٹ کے الیکشن کے انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے اور میں آپ کے درمیان میں بحثیت امیدوار ملی ستحاد المسلمین کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے چوتی مرتبہ سرزمی حضر آباد کے غیور عوام کی نمائندگی کرنے کا موقع ادایت فرمایا ہر سیاسی جماعت کو امیدوار عوام کے درمیان میں جا کر اس پاٹی کی کارکردگی کو بیان کرتا ہے یا پھر وہ امیدوار اپنی کارکردگی کی کو عوام کے درمیان میں رکھتا ہے کہ اس بنیاد پر آپ باٹی کا اور اس امیدوار کو اٹھ دے حضر آباد کی عوام نے منلی ستحاد المسلمین کو دوہزار چودہ میں حضر آباد کی پارلیمنٹ کی نشط پر کامیاب کیا بحثت اور اپنے پارلیمان میرا ریکارٹ آپ کے درمیان میں ہے کہ ساڑھے چار سال کے اس عرصے میں میرے بحثت رکھنے پارلیمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں سات سو چونتیس سوالات مہینے کیے اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جو خومی ایوریج ہے اس سے زیادہ مہینے پارلیمنٹ کے بحث کو باعثے میں حصہ لیا یہ تمام آداد و سمار یہ تمام چیزیں آپ کو پارلیمنٹ کے ویگ سائٹ پر یا انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں پارلیمنٹ کے باہر میں نے پوری کوشش کی کہ بریسد رکھنے پارلیمان جو ہر رکھنے پارلیمان کو پانچ کورڈ سالانہ ملتے ہیں میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ دوہزار چودہ سے دے کر اب تک ہر سال جو پانچ کورڈ کی رحم دی جاتی ہے ایمپی لائٹ سکیم کی تو خریب پچیس کورڈ ہوتی ہے آپ میں سے کوئی بھی آرٹی آئی کے اپلیکیشن ڈال کر اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے اپنے پورے وہ پچیس کورڈ کی رحم استعمال کی ہے حضراباد کے پارلیمنٹ کے اس حلقے کے ترقی کے کاموں کے لیے اور ایک پیسہ بھی آج کی تاریخ میں میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ جو پورے پیسے آتے تھے عراقین اسمبلی سے برائے مشکرہ کرنے کے بعد صدر و مہد و مدین اور عراقین بندیا کی سفارش پر میں نے اپنے اپلی لائٹ کے ان بجٹ کو استعمال کیا اس سے ہٹ کر بھی بہت سے درکنے پارلیمان میں نے ہندوستان کے مختلف مسائل پر منلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ان مسائل کو ہم نے اٹھایا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہم صرف جا کر وہاں پر خاموش بیٹھنا یہ منلس اتحاد المسلمین کی عادت دائے نہ ہماری فطرت میں ہے بلکہ دنیا نے دیکھا کہ اگر ٹرپل دلداخ کا بل پیش ہوا پارلیمنٹ میں تو سب سے زیادہ دلائل کے ساتھ کسی نے اس بل کی مخالفت کی اور دلائل کے ساتھ حکومت کے اس اقدام کو مخالف قواتین دستور کے خلاف یہ تمام چیزیں اگر کسی نے رکھی تو منلس اتحاد المسلمین نے رکھی دوبارہ جب پھر سے رپل دلداخ کا بل آیا تو منلس اتحاد المسلمین نے الحمدللہ پھر سے طور دلائل کے ساتھ حکومت کے اس ناپاک سادش کو بے نخاب کیا پورے ملک میں دھر واسی کے نام پر کوششیں کی جا رہی ہیں ہی منلس اتحاد المسلمین نے اندوستان کی پارلیمنٹ میں بی جے پی حکومت کے منسٹر اور وزیراعظم کے سامن میں کھڑے ہو کر اس کی مقالفت کی لف جہاد کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا تھا کمزوروں کو تو منلس اتحاد المسلمین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں نے بحیث درکنے پادمان یہ پوری کوشش کی کہ ہر عوامی مسئلے کو بے باک طریقے سے ایوان میں رکھوں میری ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ صرف مسلمانوں کے مسائل اٹھا کر میں اپنے آپ کو اتمنان کی سانس نہ لے لوں بلکہ میں نے اخلیتوں کے ساتھ ساتھ دلیتوں کے مسائل کو اٹھایا دلیتوں کے ظلم کے خلاف اور دلیتوں کے انصاف کے خلاف منلس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھائی جب سپریم کورٹ نے دلیتوں اور عادی واصلوں کا جائسی ایسٹی پروٹیکشن قانون کے خلاف ججمنٹ کیا منلس اتحاد المسلمین نے اس ججمنٹ کے خلاف پارلیمنٹ میں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو رکھا ہر وہ مسئلہ جو اوان سے اس کا تعلق تھا منلس اتحاد المسلمین نے ان مسائل کو اٹھایا اور ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ریکارڈ میری اس آج کی اس تخریر کے ایک ایک الفاظ کی تائیت اور حمایت کریں گے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں منلس کے مقالفین یہ کہتے ہیں کہ ایک رکنے پارلی نام جیت کر جائے گا تو کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے کہ اندوستان کی پارلیمنٹ میں دو سو سی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہوتی ہے انڈی اے کی حکومت بنتی ہے تین سو سے زائد ان کے پاس عراقین پارلیمنٹ ان کا ساتھ ہے کس نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ٹرپل تل لاکھ پر بی باک طریقے سے بیان کیا کس نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر لسکرہ تہبا کے اس جشتگرد حافظ سعید کے خلاف آباب اٹھائی وہ منلس اتحاد المسلمین تھی اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ہماری ایک آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں رہے ہمارے اتحاد کی نشانی ہے اترابات کی پارلیمنٹ اسی مخالفین منلس اتحاد المسلمین کے پاس اب کوئی بات نہیں رہی ترقیہ کی کام الحمدللہ مطالق خارق نے اسلام لی اکبر الدین ویسی کے نمائندگی پر ہو رہے ہیں مجھے اس بات کے اخرار بھی کرنا ہے اور بھی کام کرنا باقی ہے انشاءاللہ ان کاموں کو کروایا جائے گا ایک حضر آباب کی پارلیمنٹ کی سیٹ مخالفین منلس اتحاد المسلمین کی آنکھوں میں ایک ناسور بن چکا ہر جگہ پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے جیت کر آتا ہے منلس کو روکا جائے یہ فرقہ پرست ہیں یہ خلاں ہیں یہ بڑکا واشن دیتی ہے یہ لوگوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں اور جب یہ صحافی دلی میں مجھ سے ملتے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آ کر حضر آباب میں ہمارے کام کو دیکھئے اس کے بعد آپ ہمارے تعلق سے اپنی رائے کو خائم کریے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں حضر آباب کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف ملت اتحاد المسلمین کی سیٹ نہیں ہے حضر آباب کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف ہمارے اتحاد کی نشانی نہیں ہے حضر آباب کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہمارے مرکز سیاسی کی جیتا جاکتا ثبوت بھی ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لئے پیغام ہیں جو ملت اتحاد المسلمین اگر مرکز سیاسی کی پیغام کو اور بات کو سمجھیں گے تو ہماری تعداد میں ہماری نمائندگیوں میں اضافہ ہوگا حضر آباب کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف مسلمانوں کی ایک بے باق آواز نہیں ہے بلکہ دلیٹوں کی بے بے باق آواز ہے یہ ہندوستان کے ہر اس کمزور اور اس مظلوم کی ایک بے باق آواز ہے حضر آباب کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف حضر آباب کے رائے ذہندوں کی حفاظت کا نام نہیں ہے بلکہ حضر آباب کی پارلیمنٹ کی سیٹ سند پریوار کے ناپاک آزائن کو رکھنے کا نام ہے حضر آباب کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف اسد الدین اویسی کی آواز نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے مظلوم تیس کو عوام کی آواز ہے جو نرندر موڑی کے فاشس آئیڈیالوجی کے خلاف ایک طاقت بن کر اور دلائل کے ساتھ ان کی ان آزائن کو بے نقاب کرنے والی جماعت منلس احاد المسلمین ہے تو اس لئے آج ہندوستان کی تمام عوام چاہے وہ اخلیتیں ہو دلیت ہو آدھی باسی ہو جو ہندوستان کے اس کمپوزیٹ کلچر پر یقین کرنے والے ہیں وہ تمام یہ چاہتے ہیں کہ ایدر آباب کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر دوبارہ ملنے سے اتحاد المسلمین کی کامیابی ہو میرے عزیز دوستوں اور ندرگوں سالے چار پان سال دوہزار چودہ سے لے کر اب تک یقین ہے ہمارے ملک میں پورا شنگ دور گزرار دیں آئے دن ہم پر ہندوستان کے کانسٹیوشن پر ہندوستان کی آئین پر حملے ہوئے اور صحیح کہا کسی نے کہ اگر ماب لنچنگ کے نام پر اخلیتوں کو ادلیتوں کو مارا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ تم ان انسانوں پر نہیں بلکہ تم ہندوستان کی آئین پر حملہ کر رہے ہو سالے چار سال کا یہ دور موڑی حکومت کا ہندوستان کے سمیدان پر حملہ رہا ہندوستان کی آئین پر حملہ رہا ایسی حکومت جس کے پاس دو سو اسی ایم پی ہیں اس کے باوجود پہ ہندوستان کے وزیر آزم نے اتر پردیش کلیکشن میں وزارت عظماء کے قضیم عہدے پر فائز رہتے ہوئے بیروں نے خبرستان اور شمشان کی زمان کا استعمال کیا ہندوستان کے وزیر آزم اور ان کی پاسی جب سے اقتدار نہیں آئیں ان کے ہم نواز جو تمام تنظیم ہے انہوں نے گائے کے نام پر ہم کو نشانہ بنایا ہندوستانیوں کو نشانہ بنایا گروابشی کے نام پر مارا پیٹا گیا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے خطرہ کس کو پہنچ رہا ہے اس سے خطرہ ہندوستان کی جمہوریت کے ان اداروں کو جمہوریت زندہ کیسے رہتی ہے جب وہ جمہوریت کے ادارے زندہ رہیں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے دور میں سپریم کورٹ کے چار یا پانچ سینئر ججز آ کر پرسک بان پرسک کر کر سپریم کورٹ کے ججز ہیں اپنی بیبسی کا اظہار کر کر کہتے ہیں ہندوستان کی عوام سے کہ ہندوستان کی جمہوریت کو بچا لو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ کہ کیسے ہندوستان کی ان چمام اداروں کو یہ حکومت کمزور کرتے جا رہی ہے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ کو درا کر اپنا ہوت حاصل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں بلکہ میں آپ کو حقیقت بیان کرنا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ پہلے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جماعت کا امیدوار کامیاب ہو کر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جائے لوگ بولتے ہیں کہ کانگریس لوگ بولتے ہیں سکلرزم میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سکلرزم کے نام پر جتنا ہم کو تھگا گیا سکلرزم کے نام پر جتنا ہم کو دھوکہ دیا گیا شاید ہی کسی کو دیا گیا ہوگا آج الیکشن آیا تو دلی میں جو دلائز بیٹے ہیں جو دلی میں ہمارے اتحاد کا سادہ کرنے والے جو چودریاں بیٹے ہیں آج وہ دوبارہ یہی شروع کرتی ہیں کہ دیکھیں آپ کے لئے زندگی اور موت کی بات ہے یقیناً میں آپ کے سامنے درہ کر اوٹ حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں ارے ایسے کئی واقعات اور ایسے کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں مگر ہم کو در کر اوٹ نہیں دینا ہے منلس اتحاد المسلمین کو ہم کو سکلرزم کے جھوٹے نعرے پر منلس کو اوٹ نہیں دینا ہے نہ ان تمام پاٹیوں کا ساتھ دینا ہے بلکہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ اور ذمہ دالی کے ساتھ یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ بے خوف ہو کر منلس کو اوٹ دیجئے آپ محبت کو اور اپنے آپ کو منلس سے بابستہ ہو کر اوٹ دیجئے اور میں آپ سے بابا کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت نے ہمیشہ فاشیس طاقتوں کا مقابلہ کیا فرقہ پرستی کا مقابلہ کیا یہ نام نیہاد جو طاقت ہے جسکلرزم کے نام پر ہم کو دھوکہ دیتی آئی ہے ہم ان سے بھی مقابلہ کریں گے عوام اور میڈیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بتا سا ہوتی نہ ویسی آپ کا مقابلہ کون سی سیاسی پارٹی سے ہے میرا مقابلہ کسی سیاسی پارٹی سے نہیں میرا مقابلہ اس ذہنیت سے ہے جو ہندوستائن کی پارلیمنٹ میں ہم کو نہیں دیکھنا چاہتے میرا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے جو ہندوستائن کے سکلرزم کو ختم کرنا چاہتے میرا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے جو ہندوستائن میں مسلم وقلیتوں کو دلیتوں سے انصاف نہیں کرنا چاہتے میرا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے جو ہندوستائن کے امن کو برباد کرنا چاہتی ہے میرا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے جو ہندوستان کے بھائچارگی کو ختم کرنا چاہتی ہے میرا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے جو ہندوستان میں انساز کو کمزور کرنا چاہتی ہے میرا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے جو ہماری شخصیت ہماری کلچر کو تبدیل کرنا چاہتی ہے ہمارا مقابلہ ان طاقتوں سے یاد رکھو اگر کوئی آ کر مجھ سے کہے گا کہ ہندوستان میں دو خومی پاٹنے ہوئے میں کہوں گا ہرگز نہیں وہ لوگ کہیں گے کہ جو نیشنل پاٹی ہیں ایک کانگریس اور بی جے پی میں کہوں گا نہیں اس لیے کہ ایک بی جے پی ہے اور دوسرا ون پائنٹ فائی بی جے پی ہے کوئی فرق نہیں ہے ان لوگوں میں کانگریس جیتی مدیہ پردیش میں جیتنے کے بعد تین بچوں کے اوپر گائے کشی کا ایک مخدمہ آئیت ہوا چلیے آپ نے مخدمہ بک کیا مگر کیا کیا وہاں پر آپ نے کانگریس نے نیشنل سیکیریٹی ایکٹ ان پر لگا دیا انہیں سے لگا دیا انہیں سے یعنی ایک سال تک وہ جیل میں رہیں گے یعنی بی جے پی جو کام کرتی تھی آپ نے جادی رکھا اس کو اور جب دوگوں نے سوال کیا تنفید کی تو کانگریس کے حکومت کرنے والے حکمران نے کہا کہ جمعہ آپ پھر لگائیں گے اگر ایسا ہوگا تو آپ انجازہ لگائیے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ ذہنیت سے ہے اور یقینا یہ سب سے زیادہ یہ ذہنیت جو مقابلہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ نریندر موڈی میں زیادہ کانگریس میں بھی ہے ان طاقتوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے ہندوستان میں ہم کو اپنی صناف کو برقرار رکھنا ہے اور کیسے برقرار رکھیں گے صرف نعرے تگویر کے نعروں سے رکھ جائیں گے یا آنکھ سیاستو بہا کر یا جر کر اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے یا پھر مسلحت کے نام پر مزدری کو افتیار کریں گے نہیں میرے بھائی ہم کو جمہوریت کو استعمال کرنا ہے اور جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے اوٹ کی طاقت کے اوپر اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں اور کامیاب کرنے کے بعد اس نمائندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کی ترجمانی کرتے رہے ہندوستان کے اس کامپوزٹ کلچر کو پر مضبوط کریں یہ ان تمام فرقہ پر اس طاقتوں سے بے باکی کے ساتھ مقابلہ کریں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیراعظم اب ایک نیا اپنے آپ کو خطاب کیے لیے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ملک آزاد ہونے کے بعد جن دولاؤں کی حکومت ختم ہو گئی اب کوئی اپنے آپ کو خطاب یہ القبات سے نہیں نواز سکتا مگر ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ستر سال کے بعد ہندوستان کے وزیراعظم اپنے آپ کو وزیراعظم نہیں بلکہ چوکی دار پکارے تھے اب وہ اپنے آپ کو چوکی دار کہ رہے تھے دوہزار چودہ کے جب الیکشن ہو رہا تھا تو عوان کے سامنے آ کر کہا کہ میں چائے والا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے چائے والے سے اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے پھر کہا کہ میں ماں گنگا کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے آپ کا آپ کا قیدہ ہوں پھر کہا کہ میں فقیر ہوں میں نے کہا تم نظر تو نہیں آتی ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ فقیر ہیں پھر کہا کہ میرا کیا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے ہم نے کہا پنگرہ لاکھ تا تو سوٹ پینے تو اب کہہ رہے ہیں کہ میں چوکی دار ہوں ارے بھئی آپ کیا ہیں یہ سب ہے آپ وزیراعظم ہے یا نہیں بتا دو ہم وزیراعظم چوکی دار ہیں اور گزرات میں تخریر کیا آج سے ایک دس بارہ دن پہلے اور تخریر میں ہندوستان کے وزیراعظم جو دوبارہ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں کہا کہ ہم گھر میں گس کے ماریں گے ہم گھر میں گس کے ماریں گے ان کا اشارہ تھا ہمارے پڑوسی ملک چاہتے ہیں کیا آپ نے ٹوٹر کے اوپر آپ کے لاکھوں لاکھوں آپ کو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں کیا آپ نے وزیراعظم وہ بچی سمیرہ کی چیف کی آواز سنی اس کا ویڈیو دیکھا آپ نے جو آپ کے گھر سے سیون آر سی آر سے آجے گھنٹے میں پہنچ جاتے گرگاؤ بونسی گاؤ میں وہ سمیرہ بچی ایک چھت پر کھڑے ہو کر اور دروازہ ہے جس پر پانچ لوگ دروازے کو بند کر رہے روک رہے کہ کوئی جھس کر نہ جائے اور بچی ککار کر کہ رہی کہ اب با پہ حملہ ہو رہا اب با کو مار رہے امی کو مار رہے گھر میں گز گئے اور ویڈیو میں آواز آ رہی ایک لاچا اور بے بس باپ نیچے بیٹھ کر اپنی بچی کی آوازیں تو سن رہا ہے مگر چیر مار رہا ہے لٹوں سے اس کو فیٹا جا رہا ہے اندوستان کے وزیر آدم جو چوکی دار بات آپ نے کی اور یہ ظالم لوگ گھر میں گز کر ایک بچی سمیرہ پکار رہی اور اس کے پاس کو مار رہے مار مار کر اس کی پیر کی حجدی کو توڑ دیا اور کیا کہ رہے مار نے والے بات پاکستان کو بات پاکستان کو بھگاؤ ملہوں کو ارے ظالم ہو تم شیطان کی صحیح اولاد ہو جو جا کر گھر میں گز کر مار رہے تھے اللہ کی لانت تم پر اللہ تم کو برباد کر دے تم ایک بیبس کے گھر میں گز کے مار رہے اللہ تمہارے ہاتھوں کو کمزور کر دے تمہارے ہاتھوں میں جو لکے اللہ اس ہی تم کو انشاء اللہ کیا کہیں کہ بھاگ پاکستان کو سبتر سال ہو گئے اندوستان کو آزاد ہو کر ہم نے محمد علی جنہ کے ٹون ایشن ٹیوری کو ریجیک کیا مسترد کیا چھکرا یا ہم نے کہا نہیں جائیں گے پاکستان کو اندوستان ہمارا وطن ہے یہ خاجہ آج میری کی سر زمین ہم ہندوستان کو اپنا وطن مانا اور ستر سال کے بعد پاکستان ہندوستان کے وزیراعظم بولو آپ بتاو آپ یہ زمان کس لئے استعمال ہو رہی ہے کیا آپ کی موجودی سے ان کو طاقت مل رہی ہے کیا آپ کے وزیراعظم رہنے سے ان کو طاقت مل رہی ہے کیا آپ کے وزیراعظم آپ حکومت رہنے کی وجہ سے ان کی اتنی حمد بڑھ گئی کہ گھر میں گز کر ایک بے بچی پکار رہی ہے کہ اب با کو مار رہے اور مارنے والے کہہ رہے پاکستان کو بھاک کیا وزیراعظم آپ کو معلوم کہ جب اس بچی کے باپ کو مارا جا رہا تھا تو اس گھر کے اوپر جھنڈا کس کا لگا ہوا تھا پاکستان کا نہیں تھا ہندوستان کا جھنڈا لہرہ رہا تھا یہ ظالم دیکھ بھی ہے کہ جھنڈا تیرنگا لہرہ رہا ہے جس کو ہر ہندوستان ہی دیکھ کر فخر محسوس کرتا ہے گھر کے اوپر تیرنگا لہرہ رہ ہے اور یہ ظالم دنڈوں سے مار کر کہ رہے بھاکستان واہ ہندوستان کے وزیر آزم کیا چوبی دار ہیں آپ کہ آپ کے گھر سے چالیس ملت کے فاصلے پر یہ واقعہ ہوتا اور آپ ایک لفظ نہیں بولتے گرگاؤ ہریانہ میں ہریانہ میں سرکار بی جے پی کی اور آج بھی میاد ایک نیوز رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں گرکٹ میچ کے اوپر جھگڑا ہوا گرکٹ میچ کے اوپر تو جب مار نہیں آئے تو بچہ جو ایک پڑوسی کے پاس جا کر کہا کہ مجھے ذرا ہولی کا رن دے دو میں چہرے پہ لگا لوں گا وہ لوگ میرے کو نہیں پچھانیں گے تو پڑوسی نے کہا کہاں گئی وہ وہ تمام باتیں رواداری وہ عزت کیا ہو گیا ہمارے ملک کو کیا نظر لگ گئی بتا یا اپنے لذیر دوستو بزرگو دلی دار الحکومت ہے کیپٹل آف ہندیا ہے بھارت کا کیپٹل ہے وزیرا عظم کے گھر سے چالیس منٹ پر یہ واقعہ ہوتا اور لوگ بولنے کہ سعود دین ہو ایسی فرقہ پرسلی کا فروغ دی رہے کیا میں جا کر جلسہ کیا تھا وہاں پر کیا میں جا کر بھرکا واشن کیا تھا میں میرے بھائی دیکھو ویڈیو وہ اس بچی کی آواز اس کی طرف اور بیبسی کو دیکھو اور اس کے بعد یہ شخص جو کھڑے ہو کر کر آئے میری بات کو سو چو آپ یہ بیبسی کیوں ہے کیونکہ کوئی سیاسی آواز نہیں ہے کوئی لڑنے والا نہیں ہے اور منرس نے کیا کیا ہمارے بزرگوں نے کیا ہم نے طوفانوں میں چراغ جرانے کا خنق نہیں کیا ہم نے ان پرقہ پرستی کے طوفانوں میں چراغ دلایا اتحاد کا ہم نے آرسس کے سن پریوار کے ظلم کے طوفانوں میں سراغ دلایا کہ ہم متحد رہیں گے ہم جمہوریت میں اس سالے مگر آج وہ بچی بے بس ہے آج کہے یہ کہ میرے گھر میں دوست کے میرے کو مارے کیا مارے کیا ہے سمجھوتا ٹرین کا بام بلاست ہوا پاکستانی مارے گئے ہندوستانی مارے گئے پچیس ہندوستان کے لوگ مارے گئے مکہ مجد کا بام بلاست ہوا نو لوگ مارے گئے خاج آج میری کی آستانی میں بام بلاست ہوا حکیم پیت کا رہنے والا اس میں شہید ہو گیا یہ تمام بام بلاست کے کیس اس میں اسی مانند کا نام ایک وقت میں آر ایس اس سے وابستہ تھا آر ایس اس کی عادی واسیوں کی تنظیم کا ذمہ دار تھا مکہ مجد کا مخدم آیا اپیل نہیں کرتے آپ کس کو مخدم آ دیئے اس شخص کو وکیل بنائے جس نے زندگی میں اپنا کوئی کرمینل کیس نہیں لڑا ایس نے اس کو وچیل منایا سمجھوتا بلاست ہوتا ہے اپیل نہیں کرتے ازاد سنگھ و منیس نے کہ اپیل ہرگز نہیں کریں گے تو معلوم ہوا کہ اگر ملزم تمہاری سوچ کہا ہوگا یا تمہارے رسس سے مابستہ کبھی رہا ہوگا مرنے والے جو ٹرینزم میں مر گئے اس کی فکر نہیں تو پھر کس نے کیا مکہ مسجد کا بانگ لاز کہ شیعاتین آئی پھر جنت آکر کیے کہ سمجھوتا میں جنت آکر بانگ لاز کیے کس نے کیا پھر ہم جان نہ چاہتے اندوسٹین کے وزیر آزم اگر تم چوکی دار ہو اگر تمہارے سینے میں گھڑک تاوازی ہے تو مرنے والے ان کے خاندار تم سے پوچھ رہے مسٹر موڈی بتاؤ میرے باپ کو میرے بیٹے کو کس نے مارا کون ذمہ دار ہے اس کا انعائیے آپ کی ہے پان سال انعائیے نے کیا کیا پھر انتظار کر رہے تھے کہ ججمنٹ آ جائے یہ اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کے اداروں کو کمزور یہ کر رہی ہے بی ایپ کی حکومت میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر ہندوستان کے وزیراعظم بالا کوٹ میں ہماری ائر فورس نے بم گرایا میں نے کہا بہت اچھا ہم ساتھ مگر اس کے بعد ہم کیا دیکھتے سیاسی روٹی سیکھ نے کے لیے امیت شاہ کہہ رہے کہ دھائیس مرے وہ دشتگر تنظیم وہ شیطان مفود عزر اس کے دھائیس لوگ مارے گئے راجنات سنگھ ہوم مینسٹر بول رہے کہ انٹی آر ایک ارگنیزیشن ہے جو پورا فون ٹیپ کرتے میرا بھی فون ٹیپ کر سنتے ہو انٹی آر کا کام وہ اسے خالی ٹیپ کرنا وہ سنے ہوں گے مگر ان کو معلوم ہو ہوں گا کہ اپنی ایک ایس دو نہیں ہے انٹی آر راجنات سنگھ بولے انٹی آر ایک وہاں پر دیکھا کہ بم گرنے سے پہلے تین سو سیل فون کے لائٹ تھے بم گرتے کی تین سو غیص راجنات سنگھ اور موڈی صاحب سے پوچھنا چار وزیر آزم اگر انٹی آر یہاں بیٹھ کر بالا کوٹ میں تین سو سیل فون کو دیکھ رہا تو پھر ہندوستان میں ہم بیٹھ کر پلواما میں پچاس کیلو آج اس چلے گا وہ نہیں دیکھ سکے آپ کیا دماغ ہے ہوئی بوڈی آپ کا واہ یعنی یا بیٹھ کر آپ کا جو کشو کرام آس ہے آپ دلی میں بیٹھ کے انتیار ہو دیکھ لیا کہ تین سو سیل فون گل ہو گئے تو پھر آپ دلی میں بیٹھ کے آپ کے ناکھ کے نیچے ہندوستان میں پلواما میں پچاس کیلو آج چلے گیا وہ نہیں دیکھ آپ آنگ بن کر لیے سو گئے تھے بیٹھ نہیں کھا لیے تھے کیا ہو سکتا بھرے کی بیٹھ نہیں کھا کے دکار میں کے سو گئے ہو گئے جب آپ بم گرائے تو بولنے ہم تین سو سیل فون تھے یہ چلے گیا چالیس لوگ مالے گئے ہمارے اس کا کوئی بولے نہیں مال کچھ نہیں مال پھر ایک اگریکلچر مینیسٹر بولتا اپیہار میں امیت چھا دھائی سو تو نے بولا باز دھائی سو بولے تو میں تین سو بولتا ہوں پرو تین سو بولے تو ایک اور بریس بولا چار ہمارا موقف یہ کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے مگر آپ روٹی سیک رہیں روٹی سیک رہیں ہندوستان کے وزیرا آزم بولتے میرا چھپن ایش کا سینہ ہے پور سینہ نہیں ہے ٹائن ٹائن ہو گئے آپ چائنہ کے سام پہ مسعود ازر کو بولے تھے کہ اس کو ٹیرریز بلائیں گے شیطان کو چین بولا نہیں میں بلا کر رہے تو آپ کیا کرے بتاؤ وزیرا آزم آپ کچھ نہیں کر سکے آپ انکل ٹرمک اتنا لپٹے اتنا لپٹے اتنا لپٹے انہیں بولا رہے کیا تم یہ کہ گھر میں نہیں ہے میرے کھر لپٹ میرے سے لوگ آکے پوچھے دیکھیں کیسا میلی انکل ٹرم سے ملا ہو ایسی ہوتا گھر میں رہے تو باید لپٹے نہیں مزاق کر رہو میں کوئی سیریوس مطل ہو آپ میڈیا کوئی بہت زیادہ نہ چلا ہو جو ہے لائٹر وین میں جو بلتے نا مگر انکل ٹرم کچھ نہیں کرے آپ کیا بولتے موٹی حکومت نہیں ہم سبر سے کام لیں چین کے بارے میں اچھا سبر سے کام لیں گے مانے وہ جائش شیعہ چین اب سازش کریں گے ہندوستان کے خلاف دوبارہ بم ملاس کرنے کی جب تک آپ سبر کریں گے کہا گئے آپ کے بڑے بڑے باتیں ایک کیا ہے بتائی آپ اور پاکستان کے خلاف ان کی کیا پالسی ہے لوگ ہم کو بولتے گھنڈے رہ کے مارے بچی ککار رہی ہماری کہ مارنے والے بورے پاکستان کو چلے جاؤ ارے ظالموں تمہارے ہاتھ میں گھنڈا ہے تم میر کو مار کے بورے پاکستان کو چلے جاؤ تم جس کو چاہتے تمہارا پیارا موڈی بین بلا دعوت میں نواز شریف گھر گیا انہوں دعوت بھی رہے نواز شریف ان کے گھر میں شادی میں ان کو مال ہو بولے اترتا میں بے گانی شادی میں بلا بلا دیوان بلا 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 میں چل پاکستان دعوت شیم دے گیا جا کے نواز شریف کی اممہ کے پیرا پڑے گھر اممہ یہ نہیں معلوم سر اترتا میں نے ہم کولتوں سے مارے پاکستان بھاگ انہوں گیس ہو انہوں خود چلے گئے بغیر بلائے انہوں اب آپ بتا کیا ان کی پالیسی ہے ارے کیا پالیسی ہے چکل پاکستان کا خومی دن تھا ہمارا تو 26 جن بزی کل پاکستان کا خومی دن تھا تو پاکستان کے سفیر نے مختلف لوگ کو دعوت دی تو لوگ جا رہے تو موڈی کیا کرے ایک ادھر کو رکھے وہاں پہ اچھا آپ کا نام یہ ہے آپ کو معلوم اندوستان کی حکومت پاکستان اس کا بائیکارڈ کر رہی آپ بھی نہیں تو اچھا ہے اپنے ضمیر پر فیصلہ کروا بعض لوگ بولے ارے حرے بھئی صحیح ہے انہوں پرباہ میں ایسا انہوں کریں ہم چلے جائیں گے بس لوگ چلے گے مگر دو گھنٹے کے اندر ایک نیا ہی کشاف ہوا عمران خان بول نہیں بول ایک طرف آپ روک لوگوں کو دوسری طرف اس کو ورق بات دے رہا آرے کچھ تو ٹھائراؤ رکھو یہ تھالی میں بیغل ادھر کی را ادھر کی را ادھر ایک پالیسی رکھنا نہیں وہ تو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں موٹی صاحب ہمار سے ہیدراباد میں بولتی ہم ایک کی پیٹ پکڑ لیتے ہم دو پکڑ تو چھوڑتے نہیں آپ دیکھے تو ایک طرح مبارک بات دے رہے دوسری طرف آپ ہو رہے مجھ جاؤ ایک عدی پڑا کر کے کیا ہے یہ ملک جلانے کا طریقہ ہے یہ خارجہ فالسی آپ کی ہے میرے بھائی ہر مہاز پر امت ناکام کون کون سی بات آپ کے سامن میں رکھوں پانچ سو کی ہزار کی نوٹ غیب کرے سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کی غریبوں کو پہنچا سب سے زیادہ نقصان وہ جو کیش پر کاروبار کرنے والے لوگ تھے برباد ہو گئے چھے آٹھ مہینے تک جی گی ایس پی کا اطلاع خلق ہوا گی ایس پی کے نام پر لوگ پریشان ہر مہاز پر حکومت ناکام اور بولتے میں نوکری دیا کہیں کی نوکری دیئے بھائی آپ تو نوکری ان لوگوں کو دیئے کہ جاؤ گائے کے نام پر مارو اور کہو پاکستان بھائد جاؤ میرے عزیز چھوڑ کے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے کوئی نہیں ناکرہ کانگریس کا ان کا گھر خالی ہو گیا پورا ہر عدمی کوئی نہ کوئی فون کرتا میرے کو اصد صاحب کب ملنے آؤ کیوں بھائی صاحب کس خوشی میں نئے آپ سے ملے تو معلوم ہوتا رہے رستہ ملتا کہ تینٹری کا کیس یار کے پاس میں نے کہ میرے گھر کوئے تو ملتا آؤ اپنا راستہ صرحت مستقیم کا اتوار کو لے کے جات ہو بھائی کیوں اب قتم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ٹائن ٹائن ہو گئے پورے میں لگ کیا ہو رہے نہیں کانگریس کا کچھ بھی دکھتا بھائی چلو اپنا ایک پندرہ دن کا ایک مہینے کا انجزام ہو گیا پیسے مل جائیں گے بہرحال میرے عزیز دوستو اور بزرگو حیدرباد کی پالی میں کسی آپ کی ہے آپ کی آواز ہے آپ کی پہچان ہے ہماری بزرگوں کی محنت اور خربانیوں کی پہچان جنہوں نے محنت کی خربانیاں جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا اسی لئے میں آپ سے ارز کر رہا ہو کہ پولنگ پرسنٹیج بڑھا ہو پولنگ پرسنٹیج بابا نگر میں کیوں پہنٹالی فی ہوتا بھائی کیا یہ ہمارے لئے اچھی بات ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج ایٹی پرسنٹ ہونا چاہیے ارے کم سے کم یہ پارلیمنٹ الیکشن ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں موڈی اور کانگریس کے خلاف کوئی آپ کے نمائند کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا ہے تو آپ اپنا پولنگ پرسنٹیج برانا پڑھیں گا جمعہ رات کا دن ہے صبح صبح نکلئے اوٹ ڈالیے دبا کے ڈالیے سب کو کہیے کہ اوٹ ڈالو اپنی جمہوریت کو مضبوط کرو اپنی پاتی کو کامیاب کریے اور مجھے پوری امید ہے کہ پورے حافظان اگر میں کم سے کم نووت فیصد پولنگ ہوگی میں اس امید سے آپ شروفت جمہوریت جمہوریت